اللہ نے ہم کو اسلام کی عزت دی داروں میں اسلام کا کام تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سادگی کا عجب رنگ تھا ہر دیکھنے والا دنگ تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس سادگی سے جاتے تھے پھر بھی دشمنوں کے دل دہلے جاتے تھے راستے میں جو بھی ملنے آتا تھا عجیب اسر لے جاتا تھا چلتے چلتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ شام میں پہنچے جابیہ کے مقام پر پہنچے شام میں جابیہ ایک مقام تھا یہاں اسلامی سرداروں کا قیام تھا جابیہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دیر تک قیام رہا مسلمان سرداروں کا یہاں انتظام رہا بیت المقدس کے عیسائی جابیہ میں آئے صلح کے لیے تیار ہو کر آئے جابیہ میں بیت المقدس کا صلح نامہ ہوا رومی شہنشاہی کا زمانہ اب آخری زمانہ ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اب بیت المقدس جانے کی لیے تیار ہو گئے تیار ہو کر اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے گھوڑے کے سم چلتے چلتے گھس چکے تھے اور اب چلنے میں دکھ بھی رہے تھے اب ایک دوسرا امدہ گھوڑا آیا لیکن شوخی ترازی ساتھ ملایا یہ شوخی ترازی میں اچھلتا تھا اور قدم قدم پر مچلتا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ غرول کی چال نہ بھائی آپ نے اب پیدل چلنے کی ٹھہرائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس کے جب قریب آئے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے سردار استقبال کو آئے آپ کا معمولی لباس اور پیدل چلنا کسی کو نہ بھائیا اپنے خلیفہ کو اس حال میں دیکھ کر ہر سردار شرم آیا سب نے کہا عیسائی دیکھ کر کیا کہیں گے ہم اس شرم کے سائی کیسے رہیں گے اور ایک امدہ ترکی گھوڑا امدہ لباس میں آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا اور فرمایا اللہ نے ہم کو اسلام کی عزت دی اللہ نے ہم کو ایمان کی عزت دی اسلام سے بڑھ کر کون سی عزت ہے ایمان سے بڑھ کر کون سی عزت ہے ترکی گھوڑا واپس ہوا امدہ لباس واپس ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی طرح پیدل چلتے اور معمولی لباس میں بید المقدس میں داخل ہوئے بید المقدس میں اسلامی اخلاق کا نمونہ دکھایا اسلامی اخلاق سے سب عیسائیوں کو اتمنان دلایا اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمام ملک کا دورہ کیا دورہ کر کے مدینہ کا پھر رخ کیا اللہ تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی صیرت پر عمل کرنا آسان فرمائے آمین السلام علیکم